بی سی سی آئی دنیا کی امیر ترین کھیلوں کی تنظیموں میں سے ایک کیسے بنی ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی آج ہم دی بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کے امیر ہونے کے بارے میں بات کریں گے بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کے تقریباً پندرہ ہزار کروڑ پیسے زیادہ امیر ہونے کی امید ہے اور اس کے ساتھ ہی انڈیا پریمیر لیگ نیشنل باسکٹ بول اسوسییشن کے شانہ بشانہ بیٹھی ہوئی ہے صرف دو دہائیاں قبل انیس سو ترانوے میں حکومت کے زیر انتظام نیٹورک دور درشن کی ہندوستان میں کرکٹ میچوں کے ٹیلی کاؤسٹ پر اجادہ داری تھی اور اس نے بی سی سی آئی کو ہر ٹیلی کاؤسٹ کے لیے ادائیگی کرنے پر مجبور کیا ہر لائف ٹیلی کاؤسٹ کے لیے یہ بی سی سی آئی سے پیداواری لاغت کو پورا کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے کا مطالبہ کرتا تھا حالات سب سے پہلے انیس سو ترانوے میں بدلے جب بورڈ نے انڈیا انگلینڈ سیریز کے ٹیلی ویجن حقوق ٹرانس ورلڈ انٹرنیشنل کو فروخت کیے اور دور درشن نے ہندوستان میں میچوں کو ٹیلی کاؤسٹ کے حق کے لیے ٹی ڈبلیو آئی کو ایک ملین ڈالر ادا کیا ساٹھ لاکھ ڈالر سے زیادہ امیر بنا دیا اس نے بی سی سی آئی کو انیس سو ستاسی اور انیس سو بانوے کا درمیان ہندوستانی کرکٹ کو درپیش شدید مالی بہران پر قابو پانے کی اجازت دی امریکہ برطانیہ جیسے ملک پہلے اس برادکاسٹنگ سسٹم میں داخل ہو چکے ہیں اور اس سے منافع کما رہے ہیں انڈیا میدان میں دیل سے داخل ہوا ہے لیکن اس نے آئی پیل شروع کیا ہے آئی پیل شروع کرنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ ہندوستانیوں کے امریکہ برطانیہ اور یورپ کو گھر بنانے کے ساتھ اس سارفین کی منڈیوں میں آئی پیل لینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے بہت سے لوگوں کے لئے آئی پیل ہندوستانی چیزوں سے جڑنے کا ایک طریقہ ہے یہ آئی پیل چیز بی سی سی آئی کی ذریعے ایک بہترین شارٹ ثابت ہوئی یہ ایک ایسا برینڈ ہے جس نے پچھلے کچھ سالوں میں چمک ہو دی ہے اور بار بار سپریم کورٹ کی طرف سے گہر فال ہونے کے لئے کھینچا ہے اب بھی کارپورٹ اعتماد کو متاثر کرنے اور ڈومیسٹی کرکٹ پروپٹی کے لئے پندرہ ہزار کروڑ پی سے زیادہ کی بولی لگانے کے یہ قابل ہے نئی مزہ دار اور دلچسپ ویڈیوز کے لئے لائک شیئر کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں خوش رہیں اللہ حافظ